السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام جمیل عمد خان ہے and i welcome you all to my video اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک امیزنگ سٹوری کے بارے میں جو کہ سندر پچھائے نے کوٹ کیا ہے اپنی سپیچ میں جس کا نام ہے The Cockroach Theory Cockroach Theory سے ہم سب کو ایک زبردست لرننگ ملنے والی ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سٹوری کچھ ایسی ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک ریسٹورنٹ میں کافی پی رہے تھے تو ایز ہی واس سپنگ اس کافی کیم اکراؤس اینسیڈنٹ جہاں پر ہوتا یہ ہے کہ Cockroach Cockroach جو ہوتا ہے نا جھنگر وہ آ کر جو ہے ایک لیڈی کے خاندے پر گردتا جیسا ہی وہ گردتا تو ہمارے لیڈیز معلومی چھے آپ کو جھنگر کو دیکھ کے کئیسا ڈڑ جاتے کئیسا ناشنا شروع کر دیتے تو سیمیلرلی وہ بندی بھی جو ہے جیسا ہی یہ چیز ہوتی تو وہ ناشنا شروع کر دیتی بندی بندی بوران ہو جاتی ہیبت میں آ جاتی ہیبت میں آ کے جھٹکتی اپنے خاندے سے جو ہے ہاتھ سے جھٹکتی ہو تو وہ جھنگر جا کے دوسرے ٹیبل پر جا کے گرد جاتا تو دوسرے ٹیبل میں بھی جتنے بھی لوگاں بڑھے ہوئے ہیں مہاں پر بھی ناشنا شروع ہو جاتے دولنا بھی دیکھ کے ہیبت میں آ جاتے تو پورے ہوتل میں ایک پینک سی سیچویشن گریٹ ہو جاتی پورے جنہیں اتل بھتل مچاتے پورے جنہوں ناشتے رہتے کیا کرنا ہے اس کو بلکہ دیکھتے ہی وہاں کا ویٹر جو ہے کیا ہوا ہے کہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آتا جیسا ہی دوڑتے ہوئے آتا تو وہ کاؤکروز جا کے اس کے اوپر جا کے گریٹا تو بیٹر کو معلوم رہتا کس طرح ہنڈل کرنا اسی سیچویشن کو تو جیسا ہی اس کے اوپر جا کے گریٹا کاؤکروز تو ہی میکس ہم سیف کمپوزٹ پہلے تو ایک جگہ جا کے انہیں ٹھہڑ جاتا ٹھہر کے ہی اپزور مومنٹ آف دی کاؤکروز کاؤکروز کے جنگور کے ایک گھرکت کو انہیں اپزور کرتا اپزور کر کے سلوولی اس کی دون سے جو ہے کاؤکروز کو پک کرتا لیٹر کاؤکروز کو پک کر کے جو ہے اس کو اٹھا کے لے لے کے جا کے خوٹل کے باہر جا کے پھکیا آتا یہ تھی کاؤکروز تھی اب اس سے سندر پچھائی جو ہے زبرتس لرننگ اخص کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ انسیڈنٹ سے یہ سکھا کہ جتنا بھی ماحول وہ کریٹ ہوا یا کاؤکروز ذمہ دار ہے یا اپنا ریاکشن اگر کاؤکروز ذمہ دار ہوتا اس سب کا تو ویٹر بھی ناشنا تھا اگر کاؤکروز ذمہ دار ہوتا یہ پرابلم کا جتنی بھی پرابلم آ کریٹ ہو ٹر میں تو ویٹر بھی ناشنا تھا ریاکشن اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی کئی ایسے سیچویشن آتے جس میں problems آتے نہیں بولکے نہیں لیکن ہمارا ریاکشن اس کو مزید بڑھا دیتا ہمارا ریاکشن اس کو 10x کر دیتا اسی لئے کہتے ہیں سیچویشن اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی لیکن سیچویشن کو کس طرح handle کرنا وہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ چیز ہم کو آگئی سیچویشن کو reactive نہیں ہو کہ proactively handle کرنا آگیا تو کتنا بھی پریشان آندو کتنے بھی مشکل آندو ہم یا آگے والا اپنے پر پکار رہن دو گھر میں کچھ بھی ایسا ہو جان دو تو ہم اس کو کر سکتے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم کو reactive بن نہیں react نہیں ہو نی ریاک نہیں ہو نی سیچویشن کو دیکھ جس طرح ویٹر نے کو کام لی کس طرح handle کرا situation کو اس کو معلوم تھا اگر وہ بھی ناشتہ ہوتا تو جنگر کئی اور جا گر تا اور بڑھ جاتی تھی انہیں کمپوز رہا observe کر کر situation کو ڈیل کر اسی طرح ہم کو بھی کبھی بھی ایسی situations create ہوئے تو حیبت میں بہران نہیں ہونا reactive نہیں ہونا proactively کیس طرح situation کو solve کر سکتے اس کے بارے میں ہم سوچے اس کی possibilities کو دیکھے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ problem کا solution نکل جاتا تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو اپنی لائف میں implement کریں اور آگے تک پہنچائیں سو that's it from my side i will be back with another video till then stay blessed stay inspired be regular in your prayers and